ڈائیگرامز فیگرز کی لیبلنگ کرتے ہو اور اندر کا کانٹنٹ کتہ ہی کورا ہے لیکن ڈائیگرام آپ نے صحیح بنا دیا ہے اگر ہم یہ نوٹس آپ کو دکھائیں آپ کو کچھ بہت قائدے کا سیکھنے کو ملے گا یہ نوٹس دیکھو ٹائم منجمنٹ کرو بھائی دیکھو کہ پہلا کوششن کرنے میں ہمیں کتنا ٹائم لگا ہے اب پہلا اتنا لگا تو سپیڈ بڑھا لو کچھ لوگ لکھتے رہتے ہیں میرے پاس آئیں گے خاص کر کہ ٹویلز ہمیں بچے آتے ہیں سر جی ایسا ہے وہ دس نمبر کا میرا نیبند چھوڑ گیا اب نیبند چھوڑتا رہا تو وہاں بیٹھ کے بین بجاتے ہیں اور اگر یہ شوق آپ کے اندر آ گیا میرے بھائی تو اس بات کی گیرنٹی اگر آپ کی پرسنٹیج ہمیشہ ستر سے ہستی کے بیچ میں رہتی ہوگی تو میرے بھائی وہ ایٹی فائی پلس میں آپ پہنچاؤگے بینا کچھ ایکسٹرا کرے ہوئے ہیلو دوستو ہوں سواہت ہے آپ کا ایک نئے کلاس میں جب کبھی ہم لوگ اگجامینیشن ہال میں جاتے ہیں تو اس طریقے کی ایک کاؤپی ملتی ہے میرے بھائی جس پہ ہم لکھا ہوتا ہے لکھنا یہاں سے پرارم کریں یا پلیز رائیڈ فرام ہیئر اس طریقے سے اور بچہ کیا کرتا ہے یہی سے چھاپنا شروع کر دیتا ہے چھاپتا رہتا ہے چھاپتا رہتا اور بہت ساری وہ گلتیاں کرتا ہے آج کی وڈیو بہت امپورٹن ہے میرے بھائی اپنے انوبافت سے بنا رہے ہیں اپنے ایکسپیرینس بنا رہے ہیں بچے کیا کیا گلتی کرتے ہیں میرے بھائی وہ کس کس طریقے کی گلتیوں کو دوراتے ہیں اور اس بجائے سے شاید نمبر آنے چاہیے آتا ہوا کوشن بیچ کبھی کبھی آپ کا چھوڑ جاتا ہے کبھی کبھی آپ کم لکھ پاتے ہو کبھی کبھی نمبر کم رہ جاتے ہیں پھر آپ رہتے ہو ساری ایسا ہو گیا اب ایسا ہو گیا تو آج ٹوٹل ایٹ پوائنٹ پر لوگ بات کرنے والے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں دیکھو بھائی ایک جام میں کیسے لکھنا ہے سب سے پہلے جو موسٹ ایمپورٹن چیز ہوتی بھائی وہ ٹائم مینجمنٹ ہوتی ہے دیکھو جو گھناؤنے ہوتے ہیں ان کے پاس تو کانٹینٹ ہی نہیں ہوتا ہے لکھنے کے لئے ایک بات یاد رکھو بھائی جیسے بی ایسی میں تین گھنٹے کا ٹائم ملتا بھائی تو تین گھنٹے کے اندر آپ کو تین لانگ لکھنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے دو شارٹ لکھنے ہوتے ہیں پھر پانچ بیری شارٹ لکھنے ہوتے ہیں اور اگر موٹا موٹا ایک اندازہ لگائیں تو بچے کا سجانے کے چکر میں ایک گھنٹہ نکل جاتا ہے یہ ایک لانگ لکھنے میں بھائی ہم آپ کو انہوں بہت بتا رہے ہیں آپ دیکھنا جب پیپل دینے جاتے ہوگے جو لوگ میرے بھائی سیکنڈ یا تھارڈ یا فول سمسٹر وہ ریلیٹ کر پائیں گے باقی لوگوں کے لئے بھی یہ ویڈیو کام کیے لیکن مین طریقے جب بی ایسی والوں کے لئے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں ٹھیک تو اب جب ایک گھنٹہ نکل گیا پلس کیوں ایک گھنٹہ نکل جاتا ہے کیونکہ سٹارٹنگ ایک گھنٹے میں کاپی چیک کروا ہو سائن کروا ہو لسٹ پہ سائن کرو رہے ہیں یہ وہ پلس تھوڑا سا ماحول بننے میں ٹائن لگتا ہے ایک گھنٹہ نکل گیا اب رہ گئے دو گھنٹے دو لاؤنگ بچے ہوئے ہیں آپ کے اوپر پریشان آئے لگتا کیا سر جی دو لاؤنگ بچے ہوئے ہیں اور دو ہی گھنٹے بچے تو پھر ہم شارٹ کپ کریں گے ویری شارٹ کپ کریں گے تو آپ گھسیٹا مارنا شروع کرتے ہو جب آپ گھسیٹا مارنا شروع کرتے ہو دوسرا لاؤنگ آپ کوشش کرتے ہو تیس سے پینتیس منٹ میں کرنے ہی اب آدھا ٹائم نکل گیا آپ کو لگتا ہے چلو ٹھیک ہے یار اور تھوڑا گھسیٹا مار لیتے ہیں تیسرا والا لاؤنگ بھی لیتے ہیں تیس چاریس منٹ لگیں گا اور ایسا کرتے کرتے ہیں سات بجے والے پیپر میں سبہ نو بچ جاتا ہے پینتیس منٹ بچے ہوئے ہوتے ہیں اب سوچ کے دیکھو اتنے کنجسٹیٹ ٹائم میں سے کچھ بورے گئے گھرتے ہیں مطلب پانی پینے چلے گا اور پانی پینے گا ٹہل کے آرہا ہے بہت دل تک اس کا مطلب انہیں آتا ہی نہیں ہے بھائی تو اگر باقی اور ہم تو یہ کہیں گے کہ نہیں بھی آتا ہے بھائی تو اس ٹائم کو یوٹیلائز کرو لکھنے کی کوشش کرو نہ کہ ٹہلے کی گھومنے کی ہم نے کم جب پانچ بار ایمے کیا ابھی بھی پڑھ رہا ہے میرے بھائی تو جب ہم ایمے کرنے آتے ہیں تو ہمیں پانچ ہی لانگ کرنے ہوتے ہیں اس میں دس آتے ہیں پانچ کرنے ہوتے ہیں ٹھیک لیکن ہم لکھتے رہتے تھے پورا تین گھنٹہ میرے بھائی ہمیں لگتا تھا کہ کم ہے کیونکہ ہم اچھا کاتا لکھتے تھے لگ بگ پانچ پانچ پیج لکھتے تھے تو یعنی تیس پیج لکھنے کے لیے تین گھنٹے کم ہوتے ہیں میرے بھائی کتنا بھی کر لو آپ تو ہم دیکھتے تھے لوگوں نے ایک گھنٹے لکھا کافی جمع کر دی یا پھر پتہ چلا جو ہے ایک گھنٹے بھی نہیں لکھا پانی پینے چلے گا سر جی پانی پی گیا رہے آدھے آدھے اور ہم کٹائی مچے ہوئے اندہ دن تین گھنٹے تک اس کے بعد بھی میرے بھائی ہمیں لگ رہا ہے کہ نہیں ہم اور کر سکتے تھے اچھا لیکن اس کا فائدہ بعد میں ہوتا ہے بھائی بعد میں ہم نے جتنی بار بھی ایم اے کیا ہے ٹھیک ہے ان سب میں میری لگ بگ تین بار تو میری سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ ہے لوگوں کی پچاس پرسنٹ آنی مشکل آ جاتی ہے اور اس لیول پر ہمیں ایک بات اور بتاہ دے رہا ہے کہ کئی بار تو ہم نے ایم اے کیا تو اس کے مارڈل پیپر نہیں ملے ہم ایسے ہی گئے صرف لکھنے کے طریقے پر نمبر ملے پلس جو میرا ایکسپیرینس میں وہ کام آیا اور ستر پرسنٹ سے زیادہ نمبر ہم بنا پائے کیوں کیونکہ لکھنے کا طریقہ بہت میٹر کرتا ہے تو جو آپ کو ٹائم پیپر میں مل لہا ہے میرے بھائی وہ سارے کا سارے ٹائم پتہ کس لیول پہ ہے اندازہ لگایا گیا ہے کہ بچہ تیس منٹ میں یہ لانگ لگے گا تیس میں یہ لگے گا تیس میں یہ لکھے گا تو ڈیڑھ گھنٹے میں یہ ہو گیا وہ پیپر بنایا ہی اس حساب سے گیا ہے لیکن اس میں بیچ میں چار بار چیکنگ والے آ رہے ہیں سارے چیزیں ہو رہی ہیں یہ سب ڈرامے بنتی ہو رہی ہیں تو اتنا ٹائم دس پانچ منٹ اگر اوپر نیچے گیا تو اس میں بچہ پھس سکتا ہے میرے بھائی ٹیک پتلاہ کلاس میں بتمی جی ہونے لگی کوئی رولنبر نہیں ملا یہ سب تھوڑی دیکھتے ہیں وہ لوگ کی جب بھائیہ پیپر میں یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کا فون نکلی آیا اب اس کے بکواس ہو رہی ہے آپ کے پانچ دس منٹ وہاں چلے گا اس طریقے کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو بھائیہ ایڈیٹر نہیں ہوتی پہلے سے تو ٹائم مینجمنٹ بہت جروری ہے ہم تو کہیں گے اگر طبیعت خراب ہے تو ایک غلق چیز ہے برنا پورے قسم کھا کے جاؤ تین گھنٹیں یا سوا تین گھنٹیں یا جو بھی ٹائم ہے میرے بھائی وہ پورا ٹائم ہم یوز کریں گے پیپر کو لکھنے میں نہ کی پانی پینے میں باتروم کننے جا رہا ہے چار بار ٹھیک ہے کیڈنیٹ نہیں پھیل ہے بھائیہ معاملہ گمبیر ہے لگ رہی ہے تو پھر مجاک کی بات نہیں تو تو جانا ہی پڑے گا لیکن ہو سکے تو کم سے کم جائیے بھائیہ یہ ٹائم خراب مت کریے ٹائم منیجمنٹ میرے بھائی بہت ضروری ہے اگر ٹائم منیجمنٹ نہیں کر پائے تو مان کے چلو میرے بھائی آپ نے پہلے ہی لوگوں سے آپ دس پرسینٹ پیچھے ہو گئے کوپی چیک کرنے نہیں گئی تب بھی دس پرسینٹ پیچھے ہو گئے دوسرا question analysis یہ بہت ضروری ہے کئی بچے کیا کرتے ہیں جیسے ہمارے آئی کئی بچے آف لائن میں ہم نے دیکھا وہ کیا کرتے ہیں سر جی پہلا پورا paper ہو گیا سو میں سو کا ان کے نمبر کتے آتے ہیں ان کے نمبر آتے ہیں بھئی اپ اسی نمبر آ رہا ہے پچتر نمبر آ رہا ہے سر جی بھولو جھونٹ بولت نہیں وہ لوگ جھونٹ نہیں بول لے پھر نمبر کیوں نہیں آئے ہوتا آئیے آپ question کو analyze نہیں کر پاتے ہو کئی بار کیا ہوا مالیہ دو نمبر میں آئی ہے دو نمبر میں سنکران آ گیا مالیہ hybridization آ گیا ٹیک اب آپ نے کہا گیا آپ کو آتا ہے sp, sp2, sp3, 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 d, sp3, d2 چھاپنے میں لگے ہو بھلے آرے معلوم ہے بات کی بات بات میں ملیں گے دو ہی نمبر بھائی اس میں اور کئی بار کیا ہوا آ گیا long میں وہ پندرہ نمبر میں آیا ہوا خالی پریواشہ لکھ دی پرکار ہوتے ہیں sp, sp2 اس طرح لکھے اور ہٹا دیا تو آپ کو یہ question کی analysis کرنی پڑے گی سمجھنا پڑے گا کہ اس میں کتنا لکھنا ہے خاص کر کے ساڑھے ساتھ میں ہے تو اس سے لکھو long میں پندرہ نمبر میں ہے تو اس سے لکھو تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ بھئیہ question جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اس کی analysis کرنی بہت جروری ہے پلس کچھ لوگ اور گلتی کرتے ہیں question کو لکھتے ہیں بھائی الٹی سے لکھ دیں گے جیسے ایک بچے نے گلتی کری ہم ابھی ایک copy یہاں پہ رکھی ہوئی ہے شاہر چیک کر رہا ہے تو اس کا short بنائیں گے تو اس بچے نے کہا کہ اب پتہ سمجھے ایسے ڈالا ہے پڑا پتہ کھا گا گا پھر اگلے میں پھر کھا اب پتہ ہی نہیں چلا وہ کھونسا question تو جب copy speed میں چل لہی ہوتی بھائی تین number کے question چلنا ہے مالیا تین 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 اب پہلے ساڑھے ساتھ بالا آ گیا تو بھائیہ جب copy اندھا دھند چیک ہو لیا اور آپ نے کوئی number نہیں ڈالی یا کچھ بھی change نہیں کیا ایسے ہی چلنا ہے ہو سکتا ہے ساڑھے ساتھ number والا question بھی تین میں چیک ہو جائے زیادہ آدمی ڈرامے پنتی نہیں کرتا اور پھر آدمی روتا بیٹھ کے تو ایک proper طریقے سے question analysis کے ساتھ ساتھ میں proper presentation بہت جلوری ہے آپ کو بتانا پڑے گا کہ بھائیہ یہ اس question کا یہ والا بار بار لکھو نا چوتھے کا کا ہے چوتھے کا ا ہے لکھو چوتھے کا بی ہے لکھو بار بار چار بھی لکھو بھائیہ سنگ میں آپ کو لکھنا پڑے گا نہیں لکھو گا تو پتہ ہی نہیں چلے گا وہ کس کا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں paper check کرتے ہیں سمجھ کیسا افیل ہوتا ہے میرے دماغ میں چلنا ہے کہ جو تیسرا question ہے وہ دو نمبر کا ہے جو چوتھا question ہے وہ تین نمبر کا ہے تو پتہ کیا ہوگا تو ہم disturb نہیں ہوں گے disturb کا مطلب کیا ہے جب ہم چوتھے ہم نے دیکھا question تم نے ڈالکا چوتھے کا بی تو ہم سمجھ گئے چوتھا question ہے مطلب تین نمبر کا ہے تو ہم نے کتہ ہی دماغ نہیں لگایا ایسے کہ آئے میرے دماغ میں خالی خا لکھا ہوا ہے خالی بھی لکھا تو آپ دماغ سوچ رہا ہے یہ کتنے نمبر کا question ہے اس لیبل پر ہم کیا کریں کہ جتے میرے مان ہوئیں گے ایک دو کچھ لوگ کہیں گے سر جی زیادہ بھی تو مل سکتے ہیں میرے بھائی ملت تم اس بہانے ہم رسک کیوں لیں گے ہم بلکل قائدے سے لکھیں گے ہمیں زیادہ کیوں چاہیے کہتے ہیں نہیں حرام کی دولت بے وفا پیار اور گندہ بدبودار کھانا تینوں کا ایک ہی انجام ہونا چاہیے اڑھا کے کچھرے کے ڈبیں بھیگنا چاہیے نہیں چاہیے بھائی حرام کے نمبر بھی نہیں چاہیے نہ حرام کی دول کچھ حرام کا نہیں چاہیے محینت کریں گے محینت تب کمائیں گے بھائی تو ہمیں نمبر بھی محینت کے چاہیے تو کوششن اینلیسز کرنا بہت جروری ہے میرے بھائی ٹھیک ہے پھر کلیر اینڈ کنسائز آنسر یعنی وہی یہ جب نے آپ کو بتایا پھر اب کتنا آنسر لکھنا ہے آپ کو ایک تو ساپ سترہ لکھو تو سب کو پتا ہے لیکن اتنا ہی لکھو جتنا جرور ہے کہتا ہی نہیں اتنا ہی لے تھالی میں بیرث نجائے نالی میں برباد نہیں کرنا بھئی ہے کہ اگر ہمیں آتا ہے تو اگلے پڑے ہاں پیپر میں کچھ نہیں آتا ہے تو کئی بار یہ بھی کہتا اگر پیپر میں کچھ آتا نہیں لگتا کہ گھج گئے تو بھائی جو سال بر پڑ کے گئے ہو اس کا کرو گے جب فیل ہی ہونے کی نوبت آگئی تو چھاپو پھر آگئے پورا کلاس اگر رو رہا ایک کا پی بھر رہا تم دو بھر ہو کوئی دکھتا لیکن وہ تب کی کنڈی جانے سکتے ہیں تو بیس پر سیوری لگ دو آپ مالے سیٹیلائٹ آگیا آپ کو مالے جیو اسٹیسنری سیٹیلائٹ آگیا فیجیکس میں اب آپ کو جیو اسٹیسنری سیٹیلائٹ نہیں آتا ہے آپ کو سیٹیلائٹ معلوم ہے کیا ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں بھائی اس سے ریلیونٹ ہے ملتا جلتا ہے لگ دو ایک تو اپنا دماغ لگاؤ اور نہیں لگ پا رہا تو بھائی ملتا جلتا لگ دو اپنی طرف سے لکھنے کے لئے تھوڑا سا اسٹیل چاہیے تو نہیں لکھ پا رہا ہو تو اگر کوئی کوشن ایسا ہے جو نہیں آتا تو اسے چھوڑنا تو ہے ہی نہیں قسم کھا لو اس ویڈیو میں بھائی کی بھائی اگر آپ نے کوشن چھوڑا مجھلو مرے بھائی سیدھا طریقہ مان کے چلو جیسے نہیں ہم کیا کہہ رہا ہے مالیا ستر نمبر کا پیپر ہے اب آپ نے پندرہ نمبر کا چھوڑ دیا تو بھائی باقی لوگ ستر نمبر سے لڑ رہے ہیں آپ لڑ ہی نہیں آپ پچپن سے پہلے ہی پچپن کے ہو گئے پندرہ سادھی کو بھی تو بھائی سی کچھ نہیں ملے گا تو آپ یہ قسم کھا کے جاؤ کہ بھائی پیپر پورا کرنا ہے ایک گھڑی باندھ کے لے جاؤ ٹائم منجمنٹ کرو بھائی دیکھو کہ پہلا کوشن کرنے میں ہمیں کتنا ٹائم لگا ہے اب پہلا اتنا لگا تو سپیڈ بڑھا لو کچھ لوگ لکھتے رہتے ہیں میرے پاس آئیں گے خاص کر کہ ٹویلز میں بچے آتے ہیں سر جی ایسا ہے وہ دس نمبر کا میرا نیبند چھوڑ گیا اب نیبند چھوڑتا رہا تو وہاں بیٹھ کے بین بجاتے رہے ارے گھڑی باندھ کے جاؤ بھائیہ قائدے کی دیکھو مالیا آپ نے دیکھا کہ تین کوشن رہے گا آپ نے دیکھا بیس منٹہ آپ اسی کو سجاتے رہے تو اسے سجانے کے چکر میں آپ مالیا جیدہ جیدہ کتنے مل جائیں جیدہ جیدہ تین نمبر مل لائیں لیکن اگر آپ نے تینوں کو بھائیہ ٹائم دینے کی کوشش کری اور آپ کو لگا کہ ہم سپیڈ بڑھا کے تھوڑے تھوڑے کر سکتے ہیں اور سب میں اگر مالیا ہم کہہ رہے ڈیل ڈیل نمبر بھی مل گیا لیو آدھا آدھا بھی مل گیا تو بھائیہ یہ سالے چار نمبر ہو گیا بھائی تب بھی آپ ڈیل ڈیل فائدے میں ہو کوشش کرو پیپر کو پوری طریقے سے کوشش کرو پیپر کو پوری طریقے سے اچیب کرنے کی ہمیں پورا پیپر کرنا ہے ٹھیک اگر لگ رہا ہے کہ کتہ ہی حصے بار تو اس کا ملاب آپ کی پریکٹس کی کمی ہے بھائی پریکٹس کرو گھر پہ بیٹھ کے پیپرین چلاو یہ بات آپ کو سمجھنی پڑے گی بھائی ٹھیک ہے اس کے ہاتھ اگر ہم بات کریں تو میرے بھائی ریویجن ریویجن بہت جروری ہے یہ ہم ریویجن آپ کے پیپر سے پہلے ہی بات نہیں کر رہا جب پیپر لکھ رہا وہ تب کی بات کر رہا بہت بار ہم نے دیکھا ہے ہم نے کئی شورٹ ویڈیو بنائی آپ نے نمبرنگ ڈال لی آنسر لکھنا بھول گئے یا آپ سوچا اسے بعد میں واکس میں کر دیں گے یا اس طریقے کی کوئی بھی چیز ہے یا یہ کوشن بعد میں کر لیں گے یہ چیزیں بھول گئے ہو سکے تو بھائیہ اس طریقے سے پیپر لکھو کہ آخری کے دس منٹ جرور بچھالو دس منٹ اگر آخری بچھے تو آپ نے دیکھا ایک بار کاپی پلڑ کے قائدے سے پوری کاپی کو لیوائج کرو ایک بار ہم ہمیشہ کرتے ہیں میرا نیم ہے ہمیشہ ہم چاہے کوئی بھی ایکجام دینے گئے ہوں کوئی بھی ایم اے کا کوئی بھی بی ایس ای کا کوئی بھی ایکجام ہمیشہ ایک بار پوری کاپی پلڑ کے دیکھتے ہیں سر جی بھلے میری چھاتی بکھڑا رہا ہے ہو گیا بیٹا ہاں سر جی ہو گیا لاؤ جمع کرو گا نہیں پہلے دیکھیں گے تو ایک بار پوری کاپی پلڑ کے ہم جرور دیکھتے ہیں اور اس کے بعد میرے بھائی کاپی جمع کرتا اگر لگ رہا کہ کوئی چھوڑ گیا تو اسے ٹھیک کر دیں گے اس کے علاوہ لیبلنگ کرو کاپی میں لیبلنگ سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے جیسے آپ نے پہلے تو لکھ لیا پورا جب ہم لوگ اندہ دھند لگ رہے ہیں تو تتنا نہیں سجھا پاتے ہیں تو آخری میں جو ہیڈنگز ہیں اگر لگ رہا وہ ہلکی پڑھ رہی ہیں تھوڑا ڈار کر دو ان کے نیچے آؤٹ لائن کر دو کولن وغیرہ صحیح سے لگا دو سائیڈ میں اگر لائن نہیں کھیچ رکھی ہے تو کھیچ لو اگر ہلکی لگ رہی ہے تو اسے ڈار کر لو پتیاں فون نہیں بنانے لیکن کوپی کی لیبلنگ کرو جب آپ ہیڈنگز وغیرہ ڈار کر دو تو کوپی کھل جائے گی کیونکہ اندہ دھند لگنے ہم ایک الگ سے کسی چیز کو ٹائم دینے میں فرق ہوتا ہے میرے بھائی ہم آپ سے کہیں ہم اندہ دھند پڑھا رہا ہے کچھ بھی پڑھ دو جیسے ہم لوگ یہ اپلیکشن ہے اس پر کورس ہے تو کورس پر کیا ساری چیزیں آپ کو کائزے سے مل نہیں ہیں وہی پہ پیڈیا پہ ایسے کہ آپ دھونڈ رہا ہوں اندہ دھونڈ ٹیلیگرام پہ دھونڈ رہا ہوں ہاں دھونڈ رہا ہوں ہاں تب بھی ہم بہت بیوستیت رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی یہ ایک پرٹیکولر چیز ہے وہاں پہ صرف آپ نے فرس سمیسٹر کا کورس لیا تو وہاں پہ صرف فرس سمیسٹری کانٹینٹ ہے ایسے کہ آپ پتلا دیکھ رہا تھے وہ نیچے آگئی کوئی گالی گالوج والی بڈے وہاں کلک کر لیا وہاں چلے گا ڈسٹریکشن ہے اس بجے سے اپلیکشن بنائی لیکن یہاں پر بھی ساری چیز تو اسی طریقے سے میرے بھائی آپ کو ایک بار پوری کاپی ریوائد کرنی اور پلس اس کی لیبلنگ پر ٹائم دینا ہی پڑے گا جو بھی میرے بھائی کولن کولن سمجھتے ہو اس طریقے کی چیزیں ہمارے چھوٹے چھوٹی چیزیں کر سکتے ہو کوئی ہیڈنگ پڑی ہو ہمارے لیاں ہم نے لکھا ہوا ہے نرجلی کرنا تو اس کے آگے اس طریقے کی بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جنہیں اگر آپ کروگے تو اس بات کی گیرنٹی ہے میرے بھائی اگر آپ کے نمبر اسی آنے کو ہوں گے تو ہم گیرنٹی لے سکتے پانچ سے دس نمبر بیسے ہی بڑھ جائیں گے کتہ ہی کولا آپ نے کانٹنٹ لکھا ہوگا تب بھی میرے بھائی اس کے آرے اگر ہم لوگ بات کریں تو میرے بھائی ہینڈ رائٹنگ بہت ایمپورٹنٹ رول پلے کرتی کئی بچے ایسے نہیں کہتے ہیں ایسے لگتا کانپا کانپا لکھا ہوا ہے کچھ لوگ کہیں گے سر جی ہمیں بیماری ہے بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ بھائی دبائی لینا سنو کرو پراپر بیوستہ کرو اور اگر لگتا ہے دبائی نہیں کھا سکتا تو سرچ کرو ایک بار جا کے پوچھلو کہ ہمیں بیماری کیا ہے اور اگر نہیں دبائی کھا سکتا تو ایسا کھانا کھاؤ جو اس کی کمی کو پورا کرا جا سکتا ہے جیسے ابھی ہمیں تھوڑا دن پہلے ہم نے ایک پورا ہیلتھ پروفائل ٹیسٹ کرایا تھا بہت ساری جانچے ہوئی تھیں سو پلس اس میں سے تیرہ چودہ اتنے گڑ بڑ نکلے ہیں میرے بھائی لیکن دبائی تو ہم نے کھائی ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ پندرہ دن تک ہم نے صرف ابلے ہوئے پریمل ابلی ہوئی تو رہی سوبے سا ہم جوش پی رہے تھے اور اس طریقے کی بہت ساری چیزیں ہم نے فالو کریں اس کے بعد پانچ چھے دس دن کے بعد ہم نے دوبارہ سے ٹیسٹ کرا ہے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہم مست جندگی جی رہا ہے ملکہ یہ نہیں اندھا دھندی مچا دی ہے لیکن ہاں ٹھیک تھاک جندگی ہم جی رہا ہیں دوبارہ سے بلکل مست تو اسی طریقے سے میرے بھائی آپ کو اپنی ہینڈ رائٹنگ پر کام کرنا پڑے گا دیکھ لو کہاں پہ دکھت ہے اور کوشش کرو صاف سترہ لکھنا ہم کئی بار کہتے ہیں ایک ہم نے لکھ دیا ایسے کر کے رام آم کھاتا ایک ہم اججہ سے لکھ رہا ہیں اب اس میں ہم نہیں کوئی بہت اچھی رائٹنگ نہیں لکھ دیا سار ٹھیک ہے لیکن اس میں اور اس میں میرے بھائی جمین آسمان کا فرق ہے صاف سترہ لکھو دکھت اگر لگ رہی رائٹنگ نہیں تو تھوڑا بڑا لکھ بڑا کا مطلب بہت بڑا نہیں لکھ دینا ہے بچہ کیا کرتا ہے یہاں سے لکھیں یہاں تک پوری لائن میں کرتا ہے نہیں چھوٹا بڑا والا معاملہ لکھتا ہے نہیں ایسا نہیں لکھنا ہے بڑا کا مطلب سٹینڈرڈ سائی جو ہوتا ہے جو دکھے لکھا ہوا صاف سترہ لکھنے کوشش کرو رائٹنگ پر کام کرنا بہت جو رہی اس کے بعد رائٹ یو جاؤ پینسل پین اینڈ روبر ٹھیک پین کی سپیلنگ یہاں پہ کلا لکھی ہے کوئی دکھت نہیں ہے تو اوبرال کیا پینسل اب دےو یہاں پر تین چل چیزیں آتا ہے آپ گرین پین اور رڈ پین کا استعمال نہیں کر سکتے لال ہرے پین کا استعمال نہیں کر سکتے اس کے علاوہ نیلے میں کئی کٹیکری آتی نیلے پین میں بھئی آپ بیگ نہیں کلار آتا ہے ٹھیک ہے اس کے سکائی بلو آتا ہے ڈارک نیوی بلو آتا ہے تین چار طریقے کے پین لے لو اگر آپ خاص کر کے ڈائیگرام مالا پیپر ہے تو ڈائیگرام میں ان پینوں کو یوج کرو پینسل کا استعمال اگر کرنا چاہو تو کر سکتے ہو میرے بھائی اگر آپ کو لگ رہا فیگر دکت کر جائے تو پہلے پینسل سے بنا لو اس کے بعد پینسل اس کی لیبلنگ کر دو چتروں کی لیبلنگ کرنا بہت جو دی اگر آپ ڈائیگرامز فیگرز کی لیبلنگ کرتے ہو اور اندر کا کانٹنٹ کتہ ہی کورا ہے لیکن ڈائیگرام آپ نے صحیح بنا دیا ہے 99% کیسز میں میرے بھائی کانٹنٹ کتہ ہی کورا لکھا اور اگر ڈائیگرام صحیح ہے پورے چھے کانٹ چھے کا کوششن چھے میں چھے ملیں گے ساتھ کا ہے ساتھ میں ساتھ ملیں گے اتنا نہیں ٹائم ہوتا بھائی بارہ سال ہوگا میں کانپییاں چیک کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے ساری چیزیں اپنا خود کا ایکسپیرینس بتا رہا ہے جو ہمیں فیل ہوتا ہے کہیں ہمیں سپیشل کسی کہاں جا کے کانپی نہیں چیک کرتے ہیں لیکن ہمیں تو انسان جیسا ہمیں فیل ہوتا ہے سب کو فیل ہوتا ہوگا یہ نہیں کرتا تو جب ہم وہاں پہ پہنچے تو پیپر دیکھنے کے بعد ہمیں لگا کہ بھائی اس میں پچاس میں اسے پچاس کا تب آتا تھا دو پیپر ہوتے تھے اس میں ہم پچاس میں بھائی پندرہ سولہ سے اوپر کا پیپر کر نہیں پائیں ہم ڈر گئے پسینہ آنے لگا کتیم علاق دماغ کی ہڑ گئی تو اینڈ ٹائم پہ اسٹرس منیجمنٹ سانس لیلو لمبی ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں ایک سکون کی سانس لو جب بھی کبھی اور یہ یہاں نہیں یہ سٹرس کو مینج کرنے کا طریقہ ہے اب کیا کرا میرے بھائی اس طریقے کہ اور کچھ ایکٹیویٹی کر سکتے ہو کر لو ٹھیک اور اس کے بعد دوارہ کوشش کرو پندرہ سولہ پندرہ سترہ نمبر ہمیں لگ رہا تھا آتا ہے بھوگت گئے تھا پوری طریقے سے لیکن پھر بھائی ہم نے اپنی نرس کو کنٹرول کیا اور کرنا شروع کرا اور میرے بھائی پورا پیپر ہو گیا تھا وہ پورا کے بعد ایک چار نمبر کا آر بیکٹر والا کوششن دا ہمیں آج بھی یاد ہے آخری میں وہ ہم نہیں کر پایا تھا ہم نے بھائیہ جندگی میں ایک ہی دو بار نکل کری ہے پڑوسی بڑھا تھا بار بار پوچھ رہا تھا ہمیں تھوڑا ہنٹ دے دو تو ہم تمہیں بتا دیں گے تو اس نے ہمیں بتایا پچاس میں پچاس کا پیپر ہوا اور فرشٹ پیپر جو میرا بہت اچھا ہوا تھا اس میں میرے بھائی پچاس میں اکتالیس آئے اور جو میرا سیکنڈ والا ہم نے مہنس سے کھڑا تھا بعد میں دماغ لگا لگا کے اس میں میرے پچاس میں چوالیس نمبر آئے میرے بھائی یہ ٹویلت کے نمبر ہے میرے مہت کے تو اوبرال بات یہ ہے کہ اگر آپ کو لگر آئے گی پیپر میں بھوگت گئے ہو جیسے بہت بارا ہیسا ہوتا کہ پیپر میں سٹارٹنگ میں دو چار کوشن اُلٹے سیدھے آگئے اس سال چودہ نمبر کا آؤٹ آف سے لہواس آگیا تھا ٹویلت کا پیپر فیجیکس کا اب بعد میں بھلے چودہ نمبر تمہارے بڑھا کے تمہیں مل جائے اس سمجھے تو آپ نے ٹینچن لے لینا تو یہ سمجھو کہ بھائیہ ہم پڑھ کے آئے محنت کر کے آئے ہیں اور اگر ہمیں نہیں آتا اس کا مطلب یہ possibility ہے کہ جب ہم نے اتنی محنت کی تو کسی کو نہیں آتا ہوگا تو جو آتا ہے پہلے وہ کرتے ہیں اور جو نہیں بھی آتا اس سے relevant جو ابھی ہم نے آپ کو point بتایا تھا relevant لکھنے کی کوشش کرتا اور پیپر کو اککل ملا کے اتنا اچھا کرتا ہے جیسے دیکھو یہاں پر بچے کے نوٹس رکھے ہوئے ہیں اگر ہم یہ نوٹس آپ کو دکھائیں جب آدھیان سے دیکھنا بھائی آپ کو کچھ بہت قائدے کا سیکھنے کو ملے گا یہ نوٹس دیکھو کہ آپ دیکھو کتے قائدے لکھا ہیڈنگ پڑھ اس میں کسی کا کچھ گیا نہیں بہت ٹائم نہیں لگا ہوگا اسے سجانے میں لیکن ایک طریقہ ہوتا دیکھو کتے قائدے سے بنایا ہوا بچے نے ایک طریقہ ہوتا ایک شوق ہوتا ہے جیتنا ایک عادت ہے شوق ہونا ایک عادت ہے ہر چیز کا ایک شوق ہوتا ہے تو اس شوق کو لے کے آؤ اپنے اندر کی ہمیں پیپر بہت اچھا لکھنا ہے اور اگر یہ شوق آپ کے اندر آ گیا میرے بھائی تو اس بات کی گارنٹی اگر آپ کی پرسنٹی ہمیشہ ستر سے ہسی کے بیچ میں رہتی ہوگی تو میرے بھائی وہ ایٹی فائی پلس میں آپ پہنچاؤگے بینا کچھ ایکسٹرا کرے ہوئے جتنا آپ پڑھ رہا ہے اتنا ہی پڑھتے رہو کوئی فرق نہیں پڑھتا لیکن لکھنے کا طریقہ اگر آپ نے ٹھیک کر لیا ہم گارنٹی لے رہا ہے کم سے کم دس پرسنٹ کا فرق پڑھ دائے گا بہت آرام سے یہ ویلیویبل ہے کیونکہ ہم نے بہت سارے بچے دیکھیں ایک لڑکا ایک لڑکی پڑھنے آتے تو لڑکا بہت کابل دار reaction خود بنا لیتا تھا لیکن رائٹنگ بہت گھنا ہو نہیں تھی اس کی کیول سیونٹی نائن پرسنٹ آئی لڑکی ٹھیک تھاک تھی لیکن رٹنے میں بہت آگے تھی بڑیہ رائٹنگ لکھتی تھی 87% آئی جیلے میں بارما نمبر تھا overall بات یہ سمجھ لو جتنا اچھا جو دکھے گا وہی بکھے گا امید ترتے ہیں بہت سارا experience آپ کے ساتھ میں شیئر کیا ہوگا کیسی لگی ہے ویڈیو کومنٹ کر کے جب بہت ساری چیزیں آپ کے لئے application بیڈگیٹن کو واتس ایپ پہ چینل بنایا ہے میرے بھائی وہاں پہ بیڈگیٹن سرچ کر سکتے ہو بننا اس کا لنکھ ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے ٹیلیگرام پہ جا کے بیڈگیٹن بیسی سرچ کرو وہاں پہ لگ بگ 35000 کے قریب لوگ جوڑنے والے ہیں تو ان سب چیزوں کو فالو کرو باقی انسٹاگرام پہ بیڈگیٹن کو فالو کر سکتے ہو ہم ملتے ہیں آپ سے اسی طریقے کے اور اچھی ویڈیو کے لئے تب تک کے لئے دنے والد ڈینکیو